نبسکار سواگتہ آپ کا شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ نینی تال سے بڑی خبر ہے آبادی کو بڑا خطرہ یہاں پر بنا ہوا ہے بیڈی پانڈے زلاسپتال کی پیچھے صبح سے لینڈ سلائٹ ہو رہا ہے اس لینڈ سلائٹ سے بڑی آبادی کو خطرہ ہے اوپر کے مکان گرنے کی کگار پر ہیں تو نیچے بھی آبادی خطرے میں ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں اسی جگہ کے دوسرے حصے میں اتکرمن ہٹائے گیا تھا اور اب یہاں سے لینڈ سلائٹ کے تصویر سامنے آ رہی ہے کئی مکان ایسے ہیں جو کی خطرے کی زد میں ہیں ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو کہ یہاں پر رہتی ہے اب وہ بھی خطرے کی زد میں آ گئی ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں بیڈی پانڈے اسپتال کے پیچھے کا ایس وقت نظارہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر لینڈ سلائٹ کی چلتے ہیں مکانوں پر خطرہ من رہا ہے اس کا اثر ننیتال پر دکھ رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پورا لینڈ سلائٹ ہوا ہے بیڈی پانڈے اسپتال کے پیچھے والا یہ علاقہ ہے اور یہ ایک بڑی سی جو دیوار تھی وہ پوری طریقے سے نیچے دھوست ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ بھی دہست میں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ جو پورا اوپر سے لینڈ سلائٹ ہوا ہے یہ گھر بنا ہوا تھا یہاں پر یہ پوری طریقے سے ملوہ مٹی پتھر یہاں آ گیا ہے جو ان کے گھرلو سامان سب تھا وہ پوری طریقے سے دب گیا ہے اور ادھر جو لینڈ سلائٹ ہو رہا ہے جو اوپر والا مکان ہے وہ پوری طریقے سے خطرے کی جد میں آ گیا ہے اور اس سے جو اوپر والے جو مکان ہیں ان میں بھی خطرہ تیجی سے بڑا ہے ادھر ٹیری کے گھنسالی روٹ پر ایک کار حادثے کا شکار ہو گئی سیلانیوں کی کار سڑک سے نیچے اتر گئی وہیں سوچٹا ملنے کے بعد اس ڈیر ایف کی ٹیم موقعے بر پہنچی اور سبھی کار سوال لوگوں کا رسکیو کیا گیا پانچ لوگ کار میں سوال تھے سبھی کو باہر نکالا گیا سبھی سیلانی پنجاب کے بتایا جا رہے ہیں رسکیو آپریشن کے دوران کی تصوری بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کار میں سوال تبھی پانچ لوگوں کو ہلکی چھوٹ آئی ہے فیلال ایس ڈیر ایف کی ٹیم نے سبھی کا رسکیو کر لیا دیرادون سے بڑی خبر ہے کاربٹ میں ٹائگر سفاری ماملے میں ہوئی گربڑی کی سی بی آئی جان شروع ہو گئی ہے پیڑوں کے عویت کٹان ویتیا نمیتہ کا یہ ماملہ ہے سی بی آئی نے ویجلنس سے ماملے سے جڑے ڈاکیمنٹ بھی مانگ لیا پورو ون منتری ہر اکسنگ سمیت کئی ادھکاری جانش کے دارے میں ہیں آبھی تک ویجلنس ماملے کی جانش کر رہی تھی ہائی کورٹ کی نردیش کے بعد سی بی آئی کو جانش ٹرانسفر کی دیرہ دون میں آج باگشور کی ویدھائیق پاروٹی داس نے ویدھائیق پت کی شپت لی ویدھائیق سپیکر ویدھان سبا کی سپیکر ریتو کھنڈوری نے پاروٹی داس کو ویدھائیق پت کی شپت دلائی اس دوران سی ام دھامی اور بی جے پی کے پردیش ادھکش میں موجود تھے سی ام پشکر دھامی نے ویدھائیق پاروٹی داس کو شپ کامنائے بھی دی ہیں سی ام نے کہا کہ باگشور میں دیوانگر چندر رام داس کے کاموں کو آگے بڑھایا جائے گا اور جنتہ کی ویدھوں کو پورا کیا جائے گا جن پردنیدھی کے روپ میں باگشور چھتر کی ویدھائیق کے روپ میں آج سپت ان کی ہو گئی ہے اور اس چھتر کے لوگوں کے لئے کیونکہ انیکوں کام سورگی چندر رام داس جی نے پرارمد کیے تھے بہت سارے کاموں کو پورا کیا تھا ان سبھی کاموں کو آگے بڑھائیں گی اور باگشور چھتر کی جنتہ نے جس آسا اور اپکشا کے ساتھ ہماری پارٹی فت بشواس کیا ہے ماننی پردھان منطری جی کے دورا جو انیکو انیکو کام اتراخن کے اندر شروع ہوئے ہیں ان سبھی کاموں کو ہم آگے بڑھائیں گے باگشور ہماری پراتمکتہ میں رہے گا اور باگشور چھتر کا سروانگین وکاس ہو جہاں پاروٹی جی اس کے لئے لگاتار پریاس کریں گے اور ہماری پارٹی کرے گی ہماری سرکار کرے گی اور ہم ہر پل اور ہر طریقے سے باگشور چھتر ہمارا آدرس چھتر بنے اس کے لئے ہم سب کام کریں گے اور پاروٹی جی کو نئی پاری کی شروعات کے لئے نئے کام کے شروعات کے لئے کہ بھاگوان ان کو سکتی دے اور وہ ہر چھتر میں باگشور چھتر کی جو پیکچھا ہے آسا ہے ان کو پورا کریں گے اتراخن میں ڈنگو کا کہہ جاری ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں ڈنگو کے چھیانوے نئے کیس سامنے آئے ہیں اور اب راج میں مریضوں کا اقراب بڑھ کر دو ہزار کے پار پہنچ چکا ہے میدان سے لکر پہاڑ تک ڈنگو کا ڈنگ لوگوں کو ڈرارہا ہے رڑکی میں شہر اور دیہات میں لگاتار ڈنگو کے مریض بڑھ رہے ہیں جس نے پرشاسن کی مشکل بھی بڑھا دی اور چنتہ بھی وہیں جوائنٹ مانسٹریٹ اوگر نگر آئیو کی ٹیم نے سنہرہ گاؤں میں چودہ گھروں میں لاروہ کی جانچ کی جس میں سے چار گھروں میں ڈنگو کا لاروہ پائے گیا جس کو چھڑکاؤں کے دورہ موقع پر انشٹ کیا گیا ساتھ ہی لوگوں کو جاگرک بھی کیا جا رہا ہے تاکہ دیگو کے ڈنگ سے لوگوں کو بچائے جا سکے جوائنٹ مانسٹریٹ نے کہا ہے کہ دیگو سے بچنے کے لئے جاگرک رہنا سب سے بڑا بچاو ہے کم سے کم چودہ گھر کا نیڈکشن کرا جس میں سے ہمیں دو چار گھروں میں دو تو کولر میں ملا ہے ریفریجریٹر میں ملا ہے اور باقی ایسی برطنوں میں ہمیں دیگو کے لاروے پائے گئے جو ہم نے موقع پہ مہین پہ اینٹی لاروے کا چھلکاؤ کر کے نشٹ کر آیا ادھر کوردوار شہر میں بھی دیگو کا کہہ جاری ہے ہر دن دیگو کے نئے مریض سامنے آ رہے ہیں باجود اس کے نگرکشتر کے کئی علاقوں میں سابسفائی اور نالیوں کے ساتھ ہی سڑکوں میں جمع پانی کی نکاسی کی ٹھوس ویوستہ نہیں ہو پا رہی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دیگو کی ہوتی سپورٹ لکڑی پڑا اور گاڑی گھاٹ علاقے میں سب سے زیادہ دنگو فیل رہا ہے نالیوں میں جمع پانی دنگو کے لیے مفید بن رہا ہے وہاں پر لاروہ پنپ رہا ہے جس سے پورے علاقے میں دنگو تیجی سے فیلتا جا رہا ہے اس معاملے میں نگر آئیوک کا کہنا ہے کہ علاقے کا نیرکشن کر آئے جائے بہت پریسان ہے اور مچھر بہت ہو رہا ہے سارے جنگ کیش کی چاہاں پانی کم سا میرے ڈیڑھ دو مہین سے پڑا ہے کوئی سا آنے کو تیان نہیں ہے پر آگ آتا ہے چلے آتا ہے دیکھ کے اور اس کا خطرناک پانی ہو رکھا ہے ہمارے بچے بیمار پڑھ لائیں آپ پر کیا کرنا بتاؤ کوئی آنے کو تیان نہیں ہے بہت پریسان ہے بہت ساتھ رہا ہمارے بچے سارے بیمار پڑھے ہو اب بہت بیمار پڑھے اب جو کچھ ہو گیا تھا بتاؤ سجمہ دار کون ہوگا کچھ جگہ پر دیکھا گیا کہ کچھ کافی گریب تپکے کے لوگ وہاں پر اس شیط پر رہتے ہیں اور وہاں پر ہوت سپورٹ بھی ہے کہ کچھ ڈنگو کے کیس بھی وہاں پر آئے ہیں تو وہاں پر ان کو جاگرگ بھی کیا گیا اور کچھ جگہ گملے اور پانی بھی لکاو ہو پائے گیا تو ان کو سمجھائے گیا کہ بہوش میں جدی اس طرح کا ہوتا ہے ڈنگو کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ نگم اب ایکشن میں آ گیا ہے نگر نگم تابرتور چالان کی کارروائی بھی کر رہا ہے نگم نے پچھلے دو ہفتے میں تین سو سے ادھک لوگوں کے دس لاکھ روپے سے زیادہ کی چالان کاٹے وہی نگر نگم کا یہ بھی کہنا ہے کہ نگم لگاتار فاغنگ بھی کروا رہا ہے اور لوگوں کو جا جا گروہ بھی کر رہا ہے گاڑیوں کے مادیم سے پرچار پرسار جو ہماری کوڑا وہاں ہے ان سب میں جو ہے ہم لوگوں نے ریکارڈنگ چلوا کے اس کے مادیم سے بھی پرچار پرسار کروا رہے ہیں اور پیچھے دو سپتہ میں جو ایسی لوگ جو کی habitual offender کے روپ میں جن کے ہاں پہ جمع پانی مل رہا ہے لاروہ مل رہا ہے ایسے میں قریب تین سو سے ادھک لوگوں دس لاکھ روپے کے جو ہیں چلان آلیٹی کروائی جا چکے ہیں کچھ دنوں کی شانتی کے بعد ایک بار پھر سے موسم ویجیان کیندر نے تیز بارش کو الٹ جاری کیا ہے آگلے دو دن پہاڑ سے میدان تک بارش کے آشنکہ جتائی گئی ہے موسم ویبھاگ نے بارش کا یلو الٹ جاری کیا ہے موسم ویجیان کیندر کے مطابق دس اکتوبر تک موسم ویجیان کیندر کی طرف سے اگلے دو دنوں کے لیے تیز بارش کی آشنکہ جتائی گئی ہے پہاڑ سے لے کر میدانی لاکھوں میں تیز بارش جاری کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دس اکتوبر اور ایک بڑی خبر نینی تال سے آ رہے یہاں پر ایک مکان گر گیا ہے بی ڈی پانڈے اسپتال کے پاس سے مکان گرا ہے پہلے بھی پہاڑی سے ملبا آیا تھا خطرے کی زد میں کئی پریوار یہاں پر ہیں تھوڑے دیر پہلے ہم نے آپ کو تصغیرے بھی دکھائی تھی اور اب یہاں سے اپ ڈیٹ یہ سامنے آیا ہے آپ دیکھیں یہ مکان بھر بھرا کر نیچے آ گیا ہے آج صبح سے یہاں پر لینڈ سلائٹ جاری تھا یہ تمام مکان اس وقت خطرے کی زد میں ہیں یہاں موجود لوگوں کو سرچتستان پر جانے کے لئے کہا گیا ہے لیکن ان سب کے بیچ حالات کے اچھے بنوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی آبادی ہے جو اس علاقے میں رہتی ہے لیکن لگاتار لینڈ سلائٹ کی تصویریں سامنے آ رہی تھے اور ان سب کے بیچ آپ دیکھیں یہ مکان جو کی بھر بھرا کر نیچے آ گیا ہے تاش کے پتوں کی طرح گیا ہے مکان ہمارے شوگی ورند ہمارے سا جن چکے ہیں ورند یہ تصویریں بہت درار رہی ہیں پریشان کر رہی ہیں کیونکہ ابھی بھی کئی سارے مکان یہاں پر ہیں جو کی خطرے کی زد میں ہیں کیا یہ سنشد کر لیا گیا ہے کہ اس مکان میں اب کوئی موجود نہیں ہے واقعی ہمیں جس طرح کے ہمانچل کے حالات آپ نے پچھل سے دیکھتے ہوں گے اسی طریقے کا یہ پورا ماجرہ تھا اور جو صبح سے ہی لگاتار یہاں پر اس علاقے میں لینڈ پلائر ہو رہا تھا اور اچانک جو نیچے والا علاقہ ہے وہ پوری طریقے سے جب مٹین کل گئی تھی تو یہ مکان پوری طریقے سے بھر بھرا کر گر گیا ہے حالکہ اوپر بری آبادی پورے علاقے میں رہتی ہے اور جو نیچے ہے وہاں پر اسی کافی لوگ موجود ہیں حالکہ بڑی بات یہ ہے کہ سارے گھر سے لوگوں کو نکال دیا گیا تھا اور کئی گھروں میں سامان یا تمام چیزوں کے نقصان ہونے کی خبر ہے ابھی فیلال جہاں پر یہ مکان گی رہا ہے وہاں پر دہست کا ماحول ہے اور اوپر سے لگاتار لینڈ پلائیڈ ابھی بھی ہو رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جو نینکال ہے اس کے لیے بڑی چنتہ کا بھی سائے ہے اور یہ ایک ساتھ نمبر والا علاقہ جہاں تک پورا ہے وہاں تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پورے خطرے کی جب میں ہیں تو ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ اکھٹا ہیں لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر باری لوگوں کے مند میں دہشت ہے اور یہ دہشت سبھاوک ہے لیکن ان سب کے بھی چراہت کی بات یہ ہے کہ اس مکان میں کوئی موجود نہیں تھا کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو آس پاس کے مکان ہیں ان کو بھی خالی کروالی آ گیا ہے بہت شکریہ وریندہ آپ کو ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے جانکارین تک پہنچانے کے لئے کماؤں میں انندہ دیوی میلے کی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے نینی تال میں کیلے کی پیڑ سے مانندہ کی مورتی بنا کر لوگوں کے درشنوں کے لئے کھول دیا گیا ہے میری ماں کے برابر کوئی نہیں تیری ممتہ سے جو کہہ رہا ہوں ایسا تو ساگر کوئی نہیں میری ماں کے برابر کوئی نہیں میری ماں کے برابر کوئی نہیں میری ماں کے برابر کوئی نہیں